اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد ماہو اہلو Today our lecture is cost accounting Cost accounting is chapter number 12 ہے Mets and Usery کا Chapter number 12 FH Variance Variance کیا ہے FH Variance FH Variance FH Variance کلب ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا Variance ہوتے کیا ہیں Variance It is the difference between actual and applied cost Variance Actual and applied یعنی estimated اور ایکچول ایکو انٹری ہے یا اس کے دن میں آن جو Difference ہے اس کو آپ Variance کہتے ہیں تزاد FH Variance کیا ہے FH Variance FH Variance دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکچول FH دوسرا ہوتا ہے اپلائیڈ ایکچول جو حقیقی ہوتا ہے اپلائیڈ جو آپ اندازے سے بنا لیتے ہیں It is the difference between ایکچول FH and applied اپلائیڈ اپلائیڈ کاسٹ تو FH Variance ایکچول FH and applied FH Variance کا کمبینیشن کیا دیفنس Types of Variance آپ کے پاس Variance کی کتنی ٹائپ ہیں تین مین ٹائپ ہیں ایک ہے Spending Variance ایک ہے Capacity Variance ایک ہے آپ کے پاس Total Variance لیکن Spending اور Capacity یہ چلتے ہیں Totally ان دونوں کا کمبینیشن ہے Spending Variance کو Budgeted یا Expenses Variance بھی کہتے ہیں Capacity آپ کے پاس Spending Variance کیسے کے برابر ہے Spending Variance آپ کے پاس Spending Variance کیسے کے برابر ہے Actual FH منس Budget Lounge Actual FH سے Budget Lounge آپ کیا کر دیں گے Less تو آپ کے پاس Spending Variance کا Favorable یا Unfavorable Balance آ جائے گا Capacity Variance آپ کے پاس Applied FH منس کر دیں گے Budget Lounge آپ Applied FH سے Budget Lounge Less کریں گے تو آپ کے پاس Favorable یا Unfavorable اب Favorable یا Unfavorable وہ کیسے آپ کے پاس آئے گا اس کا آپ کو ذرا Answer میں دوں جو آپ کے پاس Actual FH ہے اس میں سے Budget Lounge Less کریں گے Spending Variance Expense سے بلانگ کرتا ہے Budget سے اگر Budget سے زیادہ آپ کے پاس Expense ہو جائیں گے بجٹ لاؤنس ہے تو آپ کے پاس Unfavorable situation ہوگی کیونکہ Spending Variance Expense سے بلانگ کرتا ہے Budget سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو Unfavorable Budget سے کم خرچہ ہوگا تو آپ کے پاس Favorable لیکن Capacity Variance Unit and Quantity سے بلانگ کرتا ہے یہ Budget ہے Unit بنانے کا ایک Budget ہے اگر آپ سے زیادہ بنائیں گے یعنی Budget سے کم Applied ہوں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا Unfavorable situation تو یہ آپ کے پاس دو قسم کے تھی Spending and Capacity Variance اب اس کی تھوڑی سی ورکنگ ہے Actual فی آپ کے پاس given ہوں گے Budget allowance applied فی آپ کو نکال رہنگے بجٹ allowance کے برابر ہے Fixed FH Plus Actual Capacity Multipli Variable FH Rate Fixed FH Plus Actual Capacity Multipli Variable FH Rate Budget Lounge دونوں میں سیم ہوگا Spending میں بھی Capacity میں بھی اس کے بعد Applied FH Actual Capacity Multipli Applied FH Rate Applied FH Rate آپ کیسے لکھائیں Applied FH Estimated FH جب Budgeted Depay سے Divide کر دیں Applied FH Rate جائے اس کو Actual Capacity سے Multipli کر دیں گے وہ Put کر دیں گے اس کے بعد Estimated VH or Estimated Capacity یا Fixed FH Rate Estimated FH or Estimated Capacity Applied FH Rate ایک اور طریقہ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں وہ FH Rate پلس ویریبل ایف ایچ ریٹ ان دونوں کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس اپلائیڈ ایف ایچ ریٹ بن جائے گا اس طرح بھی اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ویرینس ٹری کبھی کبھی کچھ چیز مس ہوتی ہے تو آپ ویرینس ٹری کی مدد سے بھی آپ اس کو حل کر لیتے ہیں ویرینس ٹری میں سب سے ٹاپ آف لسٹ ایکچول ایف ایچ آئیں گے اور سب سے ڈاؤن اپلائیڈ ایف ایچ آئیں گے اب ایکچول ایف ایس ایک اون سے ویرینس بیلانگ کرتے ہیں اس کے نیچے سپینڈنگ ویرینس اور اپلائیڈ ایف ایس ایک اون سے ویرینس بیلانگ کرتے ہیں کپیسٹی ویرینس کپیسٹی ویرینس آ جائیں گے اور بیچ میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا بجڑڈ اللاؤنس یعنی آپ نے ڈبلیو کی شکل دے دی نہیں ہے تو کل میں بھی میں نے لکھا تھا فرض کہ یہ آپ کے پاس 5 ہے یہ 8 ہے یہ آپ کے پاس 6 5 اور 8 کا ڈیفرینس آپ کے پاس کتنا جگہ 3 وہ favorable ہے 8 اور 6 کا ڈیفرینس آپ کے پاس کیا ہے 2 وہ آپ کے پاس منس کے اندر آ رہا ہے تو وہ کیونکہ ہم نے اس میں سے لیس کرنا ہے تو آپ کے پاس 6 ہے تو یہ unfavorable ہے یعنی capacity variance unfavorable ہے spending variance آپ کے پاس favorable ہے total variance کیا ہے یہ آپ کے پاس favorable ہے spending variance capacity variance to unfavorable ہے total variance آپ کے پاس one favorable آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس total ہے fh variance دو ہے میں basically spending and capacity variance اسی کے فارمولے ہیں اس کی چھوٹی سی working ہے اور paper میں لازمی سوال دیتا ہے بھی کام اور امکام ہو کے جی اللہ حافظ